بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ویڈیو لگاتے ہیں کہ تفصیل سے جس میں ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ریال ابھی بھیجنے چاہیے نہیں بھیجنے چاہیے یا کب تک بھیجنے چاہیے نقصان تو نہ ہوگا ابھی بھیجنے یا بعد میں اگر سبھال کر رکھنا ہے بعد میں ریٹ دو چار پانچ لپے گرجے بعد میں نقصان نہ ہو تو اس کے مطلق تھوڑی ڈسکس کر لیتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آتی ہے ہر ہفتے کے بعد یعنی کہ جمعہ رات یا جمعہ والدنی یہ ویڈیو لگاتی ہیں میں نے کال وہ ویڈیو لگائی آپ بھائی کو طرف رسپونس اچھا ملا ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ بندہ تو مستقبل کے بارے میں جانتا ہے اس سے یہ پوچھو اگر آپ زیرزم کون ہوگا یار میں بولتا ہوں میں کیا مستقبل کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے ہاں یہ میں ضرور بولوں گا یہ میں اپنے طور پر بات نہیں کر رہا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو وہ سوچتے ہیں یا مو سے بولتے ہیں وہ ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مائنڈ میں ذہن میں یا زبان سے وہی یہ لفاظ ادا کرواتا ہے جو ہونا ہو تو شاید ایسا ہوتا ہو مجھے لگتا ہے کیونکہ ہ ہوتا تو بیسکلی سارا اللہ تعالیٰ کی حکم صحیح ہے تو بعد یہ صرف آپ کے ساتھ یہ کر رہا تھا یہ آپ کے چند میں نے سیکل لے لیے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں اگر آپ وزیراعظم کے مطلب اگر بات کر لیں تو جو حلات سامنے آ رکھے ہیں وہ بھائی میرے حساب سے تو وہ کیا نواز شریف میں یہ نہیں بولتا کہ امران خان یا کوئی کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن جو حلات ہم دیکھ رکھے ہیں ان کے مطابق نواز شریف ہی لگ رہا ہے ہمیں تو اگر آپ وزیراعظم ہو با� باغی آپ کا اس کے مطلب کیا ذہن ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور کوئی بھی بندہ اس چیز کا بورا مت محسوس کرے کہ بھائی عمران خان آ جائے نواز شریف آ جائے وہ دوسرا زرداری کا جو بیٹا ہے وہ آ جائے یا کوئی بھی اور طریقے لبیق والے آ جائیں بات صرف کرنے کا مقصہ یہ ہے بھائی کہ کوئی بھی آئے پاکستان کی حق میں بہتر ہو بارال جی ہمیں حلات کو دیکھ کر لگ سا ہے نواز شریف باغی آپ کی کیا رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اچھا ریٹ کے مطلب بات کرتے ہیں ویڈیو تو لمبی ہوتی جائے گی اور آج سنڈے سٹیٹ بینک کلوز ڈالر کا ریٹ تو بھائی وہی دو سو ناسیل پیپچاس پیسے کے راؤنڈ میں اگر ریال کی بات کریں تو بھائی آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں دو کہ چوہتر روپے تر اپن پیسے ٹھیک ہے انڈیا بائیس بارہ بگناتیس ٹکا انتیس ٹکے ستائیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں ویسے اوپن مارکیٹ پاکستان میں چوہتر روپے سے لے کر چوہتر روپے ستر اسی پیسے تک ریٹ ہے چوہتر پہ پیچاس پیسے تک تو کنفرم ہے نا اچھا جی بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں یعنی میں تحویر راجی راجی بینکیوں کے بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اسی پیسے رہا دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ یہ جو ہم بھائی ریٹ بتاتے نا آپ کو اس میں دس بیس تیس پیسے تک پیسے تک کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ایسا نہیں یعنی میں آپ کو راجی کا ریٹ بتا رہا ہوں تہتر اسی اور آپ بھیجنے جائیں گے وہاں کا ہتتر لگ جگہ اب ہتتر ایسا نہیں ہوگئے انشاءاللہ ویسٹن یونئر کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے نووے پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تہتر روپے تیس سٹھ پیسے ان کا ریٹ ڈاؤن ہوئے آج منی گرام کا دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ تیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک اگر بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے پچانوے پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کرنے ایس ٹی سی پی کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے پینس سٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس اور اگر فوری بینک بینک جزیرہ کے بھائی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 87 پیسے 10-17 اور 23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہا رکھے ہیں تو 73 روپے 80 پیسے ریٹ دے رکھا ہے انجاز بینک اگر کوکپے کی بات کریں تو کوکپے کا آج کا ریٹ 73 روپے 77 پیسے کوکپے دے رہا ہے فرنڈی بینک کی بات کریں تو وہ بھائی 73 روپے 89-90 پیسے بھور رہے فرنڈی کا ریٹ اچھا ہے آج کا 10-17 تیجیرہ ان کی بھی فیز ہوتی ہے باگی کچھ بینک آپ کو بتا ہے آج کا فیز نہیں کاٹ رہی ہیں